مجھے آج پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کے راستے پہ ہے کیونکہ جس طرح پاکستان آرمی اپنا کریک ڈاؤن پلٹیکل ڈیزیڈنٹس اور ڈیفرنٹ گروپس کے خلاف کر رہی ہے یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے پاکستان جیسے کمزور دیش ٹوٹ جاتے ہیں جس طرح پاکستان کے صوبہ کے پی کے پر گورنر راج کی خبریں آ رہی ہیں کہ کسی وقت بھی گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے سو مجھ سو کہ پاکستان میں کسی وقت بھی مارشاللہ لگ سکتا ہے اگرچہ پاکستان میں مارشاللہ کی جو سیچویشن ہے وہ انڈائریکلی تو آلڈیڈی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ڈیزیڈنٹ گروپ یا جنرلسٹ کو بولنے کی اجازت نہیں تو کیا پاکستان آرمی نے بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے عمل سے کچھ نہیں سیکھا اب جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی پاکستان بنگلہ دیش کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ غلط نہیں کہہ رہے کیونکہ پاکستان میں جس طرح قانون کی بالہ دستی عملی طور پر ختم ہو چکی ہے جس طرح پارلیمنٹ کے اندر بتیاں بجھا کر پاکستان آرمی کی انٹیلیجنس جنشیوں کے لوگ گسے اور ایم این ایز کو اٹھا کر لے کر گئے پاکستان کے ایک صوبہ کے چیپ منسٹر کو جس طرح انہوں نے اسلامباد میں ریٹین کیا اس کے بعد مجھے لگتا نہیں کہ اگر پاکستان آرمی کا یہی رویہ رہا تو پاکستان ٹوٹنے سے بچ پائے گا پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ بنوچستان کی عبادی کم ہے اور جو ازادی کی جنگ لڑنے والے ریبلز جو ہیں وہ چند ہزار ہیں اور پہاڑوں پہ چڑے ہوئے ہیں اب تو وہ سارے کے سارے نہ صرف ریبلز زمین پر اترائے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے لاکھوں ینگ بلوچ اب گلیوں محلوں میں اکٹھے ہیں اور وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی آرمی سے مکمل طور پر نہ صرف مایوس ہو چکے ہیں فرسٹریٹڈ ہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ ملینز بلوچ اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کھونے کو کیا رہا جو کچھ تھا وہ ریاست پاکستان نے قبضے میں لیا ہوا ہے اور ہمیں ہمارے وسائل نہیں مل رہے اور ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا ہے ہمارے ہزاروں بچوں کو اغوا کر لیا گیا ہے تو اب بلوچستان کی پولٹیکل پارٹیز بھی بلوچستان کے نوجوان بھی عام جنتہ بھی اور ریبلز بھی یہ سب کے سب ایک پیچ پہ ہیں ابھی حالی میں اختر مینگل نے اپنے ایک انٹرویو میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو انہوں نے بڑا کھرا جواب دیا کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب اس ساری صورتحال میں پاکستان آرمی کے لوگ جتنا چاہیں اختر مینگل یا بلوچستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کر لیں مگر جو پہلے صورتحال تھی کہ لگتا تھا کہ بلوچستان کی پولٹیکل پارٹیاں بلوچ ریبلز اور عوام ایک پیچ پہ نہیں ہیں وہ صورتحال نہیں رہی وہ صورتحال بدل کے اب ان سب اناثر کو ایک پیچ پہ دکھا رہی ہے اور یہ بلوچستان کی الہتگی کا راستہ ہے کیونکہ پاکستان آرمی اپنی چھ سات لاکھ آرمی سے پاکستان کی عوام جو دو سو چالیس دو سو پچاس میلین ہے ان کی حمایت کھو چکی ہے یہ پہلی بار اس شدد کے ساتھ مجھے کینیڈا میں بیٹھے محسوس ہو رہا ہے سیم لینگویج کے پی کے اس وقت کے چیم منسٹر علی امین گنڈاپور کی ہے اب علی امین گنڈاپور کو پی ٹی آئے کو پاکستان آرمی گورنر راج کی صورت میں یا مارشلہ کی صورت میں اقتدار سے الگ بھی کر دیں تو ان کے جو سٹیکس ہے یعنی کے پی کے کی ریاست میں جو سٹیکس ہے وہ تو ختم نہیں ہو جائیں گے کے پی کے میں منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں کی جو تحریک ہے اس کو پاکستان آرمی نے ٹھیک تھا طریقے سے دبایا گورشتہ دو تین سالوں کے دوران مگر ان کے سٹیکس تو ختم نہیں ہوئے اب تو منظور پشتین کی ملاقاتیں علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہو رہی ہے اب پاکستان آرمی کے لیے کے پی کے میں اگر کوئی اتحادی جماعت مجسر ہے تو وہ مولانا فضل رحمان کی ہے مولانا فضل رحمان بھی اس ساری صورتحال میں کب تک پاکستان آرمی کا ساتھ دیں گے کیونکہ طالبان کے لوگ بھی الٹی میٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں گے کیونکہ ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ پرانے رشتے نہ دیں گے تو اس ساری صورتحال میں پاکستان آرمی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں خود ہی اپنے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہی ہے نہ صرف محاذ کھڑا کر رہی ہے بلکہ ان دونوں صوبوں میں رائعامہ اپنے خلاف کر رہی ہے نہ صرف رائعامہ اپنے خلاف کر رہی ہے بلکہ ان دونوں صوبوں میں پوری کی پوری انوائرمنٹ اپنے خلاف کر رہی ہے پورے کا پورا ایکو سسٹم اپنے خلاف کر رہی ہے بائی دوے یہ ایکو سسٹم پاکستان آرمی کے خلاف صرف بلوچستان یا خیبر پختونخواہ میں نہیں یہ پورے پاکستان کے اندر اب نظر آتا ہے حتیٰ کہ جو ان کا سب سے بڑا سٹرونگ ہولڈ ایڈیا ہے پنجاب اس میں بھی اب پاکستان آرمی کے خلاف ایکو سسٹم انتہائی مضبوطی کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے تو اس ساری صورتحال میں پاکستان آرمی کتنا جبر کر لے گی کتنا فورسول آپریشن کر لے گی بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ میں ان گروہوں کو ان گروہوں کے اگریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان آرمی یا کسی بھی دیش کی آرمی کی ٹریننگ تو بلاخر بندوق چلانے میں ہوتی ہے نیگوسیشن کی ٹریننگ تو ان کے پاس ہوتی نہیں اور معاملات کو سلجانے کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی کیونکہ پولیٹکس ان کا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے مگر وہ پولیٹکس پہ ہی الجی ہوئے ہیں ابھی علی محمد خان نے پی ٹی آئی کے ایک اہم لیڈر نے اور ایون علی امین گنڈاپور نے اور عمران خان ہمسیلف اور سبھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان آرمی بارڈرز پہ جائے اور بارڈرز پہ جا کے پاکستان کے بارڈرز کی تحفظات کو یقینی بنائے لیکن میں آپ کو یہ بات بھی یقینی طور پر کہنا چاہوں گا کہ کسی دیش کی آرمی اپنے بارڈر کو بھی سیکیور تب تک نہیں کر سکتی جب تک عوام اس کے ساتھ نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ عوام بھی نہیں ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان فیکٹ وہ بھی مجبوری کی حالت کی وجہ سے اقتدار میں ہیں کیونکہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پاکستان آرمی نے ماضی میں کیا ابھی ریسنٹ دنوں میں بھی جس جس طرح سے گزند پہنچانے کی یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ان سب کا احساس ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مکمل طور پر موجود ہے اور یہ سیاسی پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں ہیں مجبوری کی حالت میں اقتدار میں ہیں اور یہ اس لیے بھی اقتدار میں ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم اقتدار نہ چلائیں گے تو یہ دیش بھی نہیں رہنا اب ان پولیٹیکل پارٹیز کے اقتدار میں ہونے کے باوجود ان کی مکمل سپورٹ بھی پاکستان آرمی کو حاصل نہیں کیونکہ ان پارٹیز کی بھی دل سے یہ تمنا ہے کہ کسی طرح ان کی بھی جان چھوٹے پاکستان آرمی کے ہتھکنڈوں سے ہیں اس بات کا احساس پاکستان آرمی کو نہیں ہو رہا اور وہ بھی نہیں سکتا ان کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے اس ساری صورتحال میں دسٹریکشن کے لیے پاکستان آرمی ہمیشہ کی طرح یہی کہے گی کہ اس وقت پاکستان کی جو ابتر صورتحال ہے اس کی ذمہ داری بھارت پہ ہے بھارت کے لوگ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے یہ ساری ساتشیں کر رہے ہیں چلیے مان لیا کہ بھارت ایسا چاہتا ہے کیوں نہیں چاہے گا بھارت اس لیے کہ بھارت کے اندر ہمیشہ پاکستان آرمی نے ٹیررزم کروائی اگر بھارت ایسا چاہتا بھی ہے تو بھی پاکستان آرمی کے اندر اتنی سٹرنگھ ہونی چاہیے کہ بھارت کی یا کسی بھی دیش کی سارش کو نیوٹلائز کر سکے مگر ان کے اندر کسی کی سارش کو نیوٹلائز کرنا تو دور کی بات ہے اپنی جو بے وکوفیاں ہیں اپنی جو ہماکتے ہیں ان کو نیوٹلائز کر نہیں سکتے حتیٰ کہ اپنی ہماکتوں اپنی بے وکوفیوں کو سمجھ نہیں سکتے تو اس ساری صورتحال میں اگر میں یہ کہوں کہ مجھے پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی حالت میں ہے خاص طور پر پاکستان آرمی کا اگر یہی رویہ آگے چلتا رہا کیا پاکستان آرمی اپنے اس رویہ پر نظر سانی کرنے کو تیار ہے کیا پاکستان آرمی آس پاس کے دیشوں یعنی بھارت افغانستان ایران پر الزام تراشیاں دھرنے کی بجائے ان کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے اور ان دیشوں میں پاکستان آرمی نے جس جس انداز کے ساتھ ریشہ دوانیاں کی ہیں ماضی میں اور آج بھی جتنی کپیسٹری ہے اس کپیسٹری میں پاکستان آرمی کرنے کی کوشش آج بھی کر رہا ہے تو اس ساری صورتحال کے بعد دوسروں کے گھر پہ آگ لگانے کی کوشش کے بعد وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں آگ نہیں لگے گی جبکہ ان کے گھر میں آگ پہلے ہی ٹھیک تھاک انداز سے لگی ہوئی ہے اور اب اس کے شولے بھڑک رہے ہیں اور اب وہ نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنے ہی ملک کے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا رہی ہے صوبوں کے چیپ منسٹرز کو اگوا کر رہی ہے ابھی تو ایک صوبے کے چیپ منسٹرز کو اگوا کیا ہے بلوچستان کے پالیٹیشنز جو پاکستان آرمی کے ہمنواہ ہوا کرتے تھے وہ بھی اندر سے تباہ حال ہیں اور ان کو بھی پاکستان آرمی اٹھانے کے لیے تیار ہے اکتر منگل نے ابھی ریسینڈلی کھل کے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد اکتر منگل کے خلاف جس طرح پراپگینڈا شروع ہوا اس پراپگینڈے سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان آرمی نے کچھ نہیں سیکھا جس طرح ایس پاکستان انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوایا تھا اسی طرح یہ اب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کو اپنے ہاتھ سے گوانے کے لیے خود ہی تیار نظر آتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کسی کی ایڈوائز کی بھی اب ضرورت ہے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ کانٹیبیوٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی